جی اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جس ڈیرے کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس میں جو چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں اس ویڈیو میں جو آپ کو بھی دکھائی دے رہی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ڈوگی ہے یہ تو بالکل بھی انٹرسٹنگ نہیں ہے یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے ہم پہ تو بڑھتے ہیں جانوروں کی طرف تو جانوروں میں یہ کچھ بچڑے ہیں جو کہ چارہ کھانے میں مصروف ہیں ہوپس ہو کہ یہ ہمیں نہیں ماریں گے ادھر آؤ یہ تو لونگ ہے ٹھیک ہے میں ان کے زیادہ قریب نہیں جاؤں گا جانور تو جانور ہی ہوتے ہیں کیا پتا کب حملہ کر دیں یہ دیکھیں جی میرے پیچھے آکے اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ یہ ہیں یہ ہماری گائے ہے جن کا دودھ ہم پیتے ہیں اور آئی ٹھنگ اس والی گائے کا جو نیو نیو بان بی بی ہے وہ یہ ہے یہ تو ہمیں بالکل بھی کچھ بھی نہیں کہے گا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا منہ ہے یہ منہ ہے کہ منی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ کافی بہت ہی کیوٹ اس کی جو سکن ہے یہ فری فری فر ٹائپ اس کی سکن ہے اور یہ بہت ہی کیوٹ ہے اس کو جتنا مرضی آپ چھولیں پیار کر لیں یہ بہت ہی لویگ ہے بہت ہی پیارا ہے کچھ جانور یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس کافی جانور ہیں جو کہ اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور ایک یہ والا بل ہے یہ تھوڑا سا اگریسیو لگ رہے ہیں اس کے قریب تو میں بلکل بھی نہیں جاؤں گا یہ چھوٹا بچڑا ہے چارہ کھانے میں مصروف ہاں جی اور یہ ہے میمنے یہ دیکھیں جی اس بکری کے دانت تو چیک کریں یہ لگتا ہے کہ کورل گیٹ یوز کرتی ہے اس کے دانت جو ہیں کافی شائنی ہاں جی یہ والا بھی بہت ہی کیوٹ ہے یہ میل بکرا ہے لیکن اس کا قد بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے اور یہ جناب سوچ رہی ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں بھئی میرے پاس نہیں آنا آپ لوگوں نے اور یہ جی بہت ہی کیوٹ سا میمنہ ادھر آو بھئی بھئی ادھر آو ادھر آو تیری ایسی کی تیسی بھاگ گئی یہ گائے تو کچھ زیادہ اگریسے ہوئے اس کی آنکھیں دیکھیں جناب ایسا لگتا ہے اس بھی کھا جائے گی ہمیں آپ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا میں اس کے بعد اس ڈیرے پہ کونسی چیزیں موجود ہیں یہ جی ایک انجن والا ٹیوویل ہے جس کو چلا کر زمین کے بور سے پانی نکال کے کھیتوں کو سراب کیا جاتا ہے یہ انجن ہے اس کو یہاں سے گھما کے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے پانی نکلتا ہے اور پانی اس یہاں پر پانی آتا ہے یہاں سے پھر آن ورڈ اور پھر کھیتوں میں پانی چلا جاتا ہے اسی طرح یہ کسان اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں اور اس ڈیرے پہ موجود ایک پولٹری فارم ہے جو کہ خالی پڑا ہوا ہے پولٹری کا کاروبار بھی آج کل کافی اچھا جا رہے ہیں انہوں نے اس ٹائم یہ کام نہیں کیا تو شاید اگلے سیزن میں یہ کام کریں یہ ریکھیں کافی لمبا ہے تقریبا ہزار ایک کے قریب اس میں مرگی آ سکتی ہے یہ ان کا پانی کا سسٹم ہے اور یہ برطن جو ہیں یہ بینسوں اور گائو سے دودھ نکالیں گے اور پھر مارکیٹ میں سیل کر دیں گے یہ جی ٹوکا مشین ہے اس سے کھیتوں میں سے جو بڑا بڑا چا رہا ہے وہ لاکر اس میں ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں پیسیز میں کاٹ کر پھر جانوروں کو کھلا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں بہت کیوٹ محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ابھی اس میں سے بھوسا نکالیں گے اور جو گرین مینیور ہے اس کے ساتھ مکس کر کے نہیں سوری گرین مینیور تو اس کو نہیں کھوں گا یہ چارہ ہے چارے میں بھوسا مکس کر کے پھر بھینسوں کو کھلا دیا جاتا ہے جو کہ بھینسیں بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں کچھ بیل گائے وغیرہ یہاں پر بندے ہوئے ہیں اور یہ شام کا ٹائم ہے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے ہلکی ہلکی سردی لگ رہی ہے یہ دیکھیں چارہ اور بھوسا مکس ہونے کے بعد سیدھا گائے کے پلیٹ میں اور گائے اس کو بڑے شوق سے کھا کر ہمیں تازہ دودھ دے گی جو کہ مارکیٹ میں اچھے داموں میں فروغت ہوتا ہے جس سے بڑے بچے بڑے سب محسوس ہوتے ہیں یہ چارہ اور بھوسا مکس ہو گیا مکس ہونے کے بعد اس کپڑے کے اندر جائے گا اور یہاں سے جائے گا سیدھا پیسوں کی پلیٹ میں یہ انہوں نے چھوٹا سا ویئر ہاؤس ٹائپ بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ اپنے پروڈکس وغیرہ رکھ لیتے ہیں اگریکلچرل، مشینری، تھوڑی بہت جو سپری کی مشین وغیرہ پڑی ہوئی اس میں اور باقی تو یہ خالی ہی ہے اس میں جانوروں کو بند نہیں کرتے اگر بند کرتے ہوتے تو یہ جو نیچے والا فرش ہے یہ ابھی تھا گیلا نظر آتا ہے لیکن یہ اپنی مشینری وغیرہ یہاں پر رکھ لیتے ہیں دوسری کام کی چیزیں اور ایک کمرہ ٹائپ وہاں پر ہے اس میں شاید یہ چھوٹے جانور رات کے ٹائم بند کر دیا جاتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے وہ سامنے سورج ہے جو کہ غروب ہونے کے قریب ہے شام کا ٹائم، سورج ڈھلنے اور اس علاقے میں اگر فصلوں کی بات کریں تو یہاں پر جو مین کراپ ہے وہ مکئی کی فصل ہوتی ہے یعنی کورن اور رائس کی فصل ہوتی ہے چاول اور گندم کی فصل ہوتی ہے یہ جو سامنے گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہماری ہے ہماری بزرگ خواتین کی من پسندش ساغ جس کو ہر بندہ بڑے شوق سے کھاتا ہے گاؤں کی لائف بہت ہی اچھی اور سادہ لائف ہے یہاں پر آ کر آپ کو باقاعدہ اپنی صحت کا ایک احساس ہوتا ہے بلکل تازہ فریش ائر ہر قسم کی آلودگی سے پاک آپ کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ گاؤں میں ہی ملے گا آپ یقین جانے میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کی سیٹ اپ کا بہت ہی شوق ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اس طرح کا سیٹ اپ ہو جس میں جانور ہوں مشینری ہو میرے ورکرز ہوں کام کر رہے ہوں اور شوق کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ڈیویلپ ہو یہ دیکھیں ایک ڈیرے میں انہوں نے پولٹری فا بھی بنایا ہوا ہے اور گائے بھینسوں کا بھی احتمام کیا ہوا ہے یہ مشین بھی ہے اور ان کے پاس اور باقی بھی کافی چیزیں موجود ہیں جو اگری کلچر پرپس کیلئے استعمال ہوتی ہیں لیکن محنت اٹل ہے محنت کرنا پڑتی ہے یہ بندہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں جوب ہولڈر ہے اپنا جوب کرنے کے بعد یہ یہاں پر محنت کر رہے ہیں پورے گائے بھینسوں کو کھانا کھلانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ گائے کو اگر صرف بھوسا ڈالا جائے جو کہ ویٹ سٹرا ہوتا ہے اگر سمپل وہ ڈالا جائے تو گائے نہیں کھاتی لیکن جب اس کے اندر گرین گرین چارہ جو ہے وہ مکس کر دیا جائے تو بڑے شوق سے کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں یہ والے جانور تو مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کن لگ رہے ہیں یہ والی گائے بلکل حملہ کرنے کے موڈ میں ہیں لیکن دیکھیں وہ بندہ کتنے مزے سے جانوروں کو کھول کر باندھ رہے ہیں اس کو بلکل بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ان کا مالک ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانے والے کو نہیں مارا جاتا اتنی سینٹس ان جانوروں میں موجود ہے یہ والی گائے تو بلکل ڈراؤنی ہے لیکن ان کو دیکھ کر بہت دلخوش ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ ہمارا بھی ہو سیٹ اپ نہیں رکھ سکتے تو ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی گائے کی پلیٹ میں لکڑی کی پلیٹ ہے اور اس کے اندر صرف بھوسا ہے اور بھوسے کو یہ کھا نہیں رہے ایسی موہ مار رہے ہیں اس میں لیکن جب زیادہ بھوگ لگی ہو تو شاید کھانے پر کمپرومائز کریں اب اس کے اندر چارہ ڈالیں گے گرین کلر کا اور اس کے اندر مکس کر لیں گے پھر یہ بہت ہی شوق سے اس کو صفحہ چٹ کر جائیں گی اور پھر ہمیں دیں گی تازہ گرم گرم دودھ جو کہ بوائل ہونے کے بعد ہمارے پیٹ میں اور جسیں ہماری صحیح بنتی ہیں وہ دیکھیں اس مشین پہ چارے کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا پھر اس کو بھوسے کے اندر مکس کیا اور پھر جانوروں کو ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ صرف گرین چارہ ہے جو کہ اس بھوسے کے اندر مکس ہوگا اور مکس ہونے کے بعد آپ دیکھنا کیسے شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں جی چارے کو بھوسے کے ساتھ مکس کر دیا اس سے چارے کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے میدے کے لئے بھی یہ صحیح ہوتا ہے حضم ہونا بھی آسان اور جانور اس سے اچھے پیٹ بھی بھر لیتا ہے یہ مکس ہو گیا پہلے جانور بلکل بھی نہیں کھا رہے تھے لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں غور سے تو اب ان جانوروں نے باقی آیا طور پر کھانا کھانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر خوصورت خوصورت خوصورت